سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ جس کے گھر میں میرے سرکار کا صدقہ آئے جس کے گھر میں میرے سرکار کا صدقہ آئے حضرات بیٹھے بیٹھے میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ حضور بابا جی علی رحمت و رضوان کی زندگی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بے شمار افراد نے دیکھا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کپوہ کی زمین کو اپنے قدم سے تو بارہا مالہ مال کیا ہے بابا جی علی رحمہ نے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی جامعہ مینائیہ کے اندر اپنے کردار کی ظلموں کو تقریباً پانس سال تک میں نے سمارا ہے کتنے سال تک؟ تقریباً پانس سال تک میں نے سمارا اور بابا جی کی زندگی کو میں نے بہت قریب سے دیکھی تو عشق رسول کے حوالے سے ان کی ذات کبھی خالی نہیں دیکھی یہ باشا میں نے عرصے چہلن کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ حضور بابا جی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں تو امام غزادی کا وہ عظیم الشان قول نکل کیا تھا بابا جی نے کہ مسلمان اور مومن کی تعریف یہ ہے مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے سمجھ رہے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں میں نے کل رات کے تقریباً ڈھائی بجے حضور محبوب العلماء والمشائق کی زندگی پر جو کتاب لکھی گئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد میں اسی کے ایک چیپٹر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ نور میں کسی نے کسی بابا کا ذکر کیا تو سرکار تاجو شریعہ نے انشاءت فرمایا کہ خبردار میں کسی بابا کی بات نہیں سننا چاہتا میں تو صرف ایک ہی بابا کو جانتا ہوں جو گونڈا کے اندر سنیت کا کام کرتا ہے جو گونڈا کے اندر سنیت کا کام کرتا ہے ناشرِ مسلکِ عالی حضرت کی حیثیت سے پن سمر کے بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں کسی کو نہیں جانتا سرکار مفتی شریف الحق صاحب اللہ جیسی عظیم ذات مقدس جن لوگوں نے حضور بابا جی کی ذات مقدس کو سراہا ہے سرکار تاجو شریعہ نے جس کی ذات مقدس کو سراہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان کے لادلے آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضور سیدی جمال مینہ شاہ کو دیکھنے کے بعد میں واقعی یہ تین کرنے آپ کی جلسے کامیاب ہوتے ہیں حضرت علامہ مذکر حسین صاحب اللہ جیسے آفاقی خطیب کی تقریب سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں محترم زین اللہ عبدین صاحب اللہ کانپوری کی ناتیہ شائری سے مگر جلسے مقبول ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے شہزاد قاضی جیہ کے لادلے کی قدم کی برکت سے ماشاہ وہ ذات یہاں بیٹھی ہوئی ہے سرکار تاجو شریعہ نے فرمایا میں ایک بابا کو جانتا ہوں جو گونڈا کی زمین پر سنیت کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے آئیے اسی حوالے سے ایک دو شیر پڑھتا ہوں سن لیجئے آپ بصیرت ہو تو ایک یہ بھی تماشا دیکھتے جاؤ اگر محبت کرتے ہیں حضور کی نات سے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں لبائک یا رسول اللہ ارے سب بولیں لبائک یا رسول اللہ بصیرت ہو تو ایک یہ بھی تماشا دیکھتے جاؤ ستاروں آؤ تیبہ کا اجالہ دیکھتے جاؤ بصیرت ہو تو ایک یہ بھی تماشا دیکھتے جاؤ ستاروں آؤ تیبہ کا اجالہ دیکھتے جاؤ اب جتنے لوگ آلہ حضرت سرکار کے لادلے حضور سرکار تاجو شریعہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے محبت کرنے والے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ما مفتی غلام مرتضی صاحب اللہ جیسے لو اللہ ما اسرار فیزی صاحب اللہ جیسے لو اللہ ما قاری عبدالمنان صاحب اللہ جیسے لو اللہ ما قاری نصار صاحب اللہ جیسے لو حضور صاحب سجادہ کے قدم کی برکت ایک شیر پڑھتا ہوں ان دنوں میں بغداد شریف میں تھا جب اس شیر کو میرے دوست محترم آصف صحیفی صاحب اللہ نے ترتیب تو دیا تھا مگر اس شیر کو آستہ انہوں نے کورٹ نہیں کیا اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے کارمہ کو آگے بڑھا دوں سنیں یا بصیرت ہو تو ایک یہ بھی تماشا دیکھتے جاؤ ستاروں آؤ تیبہ کا اجالہ دیکھتے جاؤ فلک کا چاند کہتا ہے مجھے گر دیکھنا چاہو محبت سے رخِ تاجو شریعہ دیکھتے جاؤ اب کبھی کبھی منقبت اور نات کے بعد دشمنوں کی دھلائی بھی کرنا میرے خیال سے شیر کے حوالے سے ضروری ہے اس لئے میں آخری شیر پڑھتا ہوں سنیں آپ جامیہ مینائیہ پورا کیمپس دیکھنے کے بعد میں کل تک وہ گھڑنیوں کے بل چل رہا تھا مگر بابا جی نے اپنی پوری زندگی اس طرح اس حوالے سے خرج کی کہ جامیہ مینائیہ جو مکتب کی صورت میں ساتھ اسے دارالعلوم میں کنورٹ کر دیا جو ایم ایس آئی ٹی ایم کل تک کالج کی صورت میں ایک کمپیوٹر سینٹر کی صورت میں تھے سماجیات کے حوالے سے بابا جی نے کتنا کام کیا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں سنیں آپ بصیرت ہو تو ایک یہ بھی تماشا دیکھتے جاؤ ستاروں آؤ تیبہ کا اجالہ دیکھتے جاؤ فلک کا چاند کہتا ہے مجھے گر دیکھنا چاہو محبت سے رخ تاجو شریعہ دیکھتے جاؤ محبت سے رخ تاجو شریعہ دیکھتے جاؤ فرشتے یہ کہیں گے مار کر محشر میں نزدی سے شہدی سے بغاوت کا نتیجہ دیکھتے جاؤ شہدی سے بغاوت کا نتیجہ دیکھتے جاؤ شہدی سے بغاوت کا نتیجہ دیکھتے جاؤ کپوہ کی زمین پر اعلیٰ حضرت سرکار کے اشاق کی صورت میں جہاں تک آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے یہاں کے ارکان کمیٹی کے تمام طرف اراد علماء مشایق کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ اس ذات کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس نے جامعہ مینائیہ کے اس سہن میں رہنے کے بعد میں اپنی آواز کو آفاقی آواز بنانے میں کامیاب ہو گیا جس نے اندوستان بھر کے جلسوں میں اللہ کا شکر ہے اپنی آواز کے حوالے سے عشق رسول کی ایسی دعوستان پیش کرتا ہے کہ سامعین کی آنکھوں میں خوشیوں کے آسو ہوتے ہیں سامعین یہاں نہیں ہوتے بلکہ حضور کے دیار میں ہوتے ہیں وہ ذات مقدس حضور شاہ علامہ مذکر حسین صلی اللہ برکاتی کے پاکیزہ پیکر میں حضرات میں تقریباً پانچ یا چھ سال ہو گئے مجھے نعرہ لگاتے ہوئے کتنے سال نعرہ لگاتے ہوئے اگر یہی پانچ سال اور کر دوں گا تو شاید بڑھا پیا میری منزل میں جلدی داخل ہو جائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کی عدب اور احترام کے ساتھ پانچ سال سے جو کام میں کر رہا ہوں اس میں دو تین آدمی مجھے ایسے مل جائیں کہ وہ نعروں کی صورت میں اللہ کی بڑائی بیان کر لیں تو اس ذات کو میں آپ کے حوالے کر دوں تیاریں کوئی کھڑا ہو جائے گا ماشاءاللہ وہ نعرہ لگا کے حضرت کا استقبال کر لے میں تو پانچ سالوں سے استقبال کر رہا ہوں ذرا مل کے بولیں مل کے ارے دلاور بھائی مر جاؤ گے جلدی کرو یہ سب کام سبحان اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ بس بس آئیے میرے ساتھ مل جائیں آپ نعرہ تکبیر اور مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ اولیاءِ اکرام غزور صاحبِ سجادہ عرصِ مقدس دعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نبی کا نقشِ کفے پا دکھائی دیتا ہے رخِ کمر پہ جو دھبا دکھائی دیتا ہے الہی پھیج دے ایسی جگہیں میری آنکھیں جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ شفیعا واقامه يوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الهالکین شفیعا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَمَرُضِيٌ لَدَيْهِ صلاةً تبقا فَتَدُومُ بِدَفَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ وَأَشْهَدُ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صدق الله العزيم صدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم حضرات آج کا یعظیم الشان بابرکت روح پر حرس مقدس کا پروگرام جس میں ہم مرابط ممی حضرات شریک سعادت ہیں مبارک بات کے قابل ہیں کپا ہوا کی وہ تمام جیالے خصوصاً عراقینِ عرصِ مقدس اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسانِ عظیم ہے کہ سال میں بڑے ہی تُس کو احتشام کے ساتھ پورے علاقے میں سب سے عظیم الشان نورانی بزم رچاتے بساتے ہیں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جن جن بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں مشقتیں کیے ہیں مولا تعالیٰ ان کی محنتوں کوششوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شانِ کریمی کے لائق انہیں بدل آتا فرمائے مبارک بات کے قابل ہیں آپ حضرات جس وقت لوگ اپنے بسترے استراحت پر آرام کرتے ہیں آپ اپنے آرام دے بستروں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول اس کے محبوبوں کی محبت میں اس جشن نور میں حاضر ہیں مولا تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے آج آپ زیارت کر رہے ہیں حضور جانیشی نے حضور محبوب العلمہ والمشاہد کی بہت مسروفیات ہیں اور شاید آپ نہیں جانتے ہیں ہمارے حضور جمال مینہ شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ممبر رسول پر رونا قفروز ہم زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں ان کی والدہ کی طبیعت بہت علیل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلف پاک کا صدقہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ روشن کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ اتا فرمائے اگر کوئی اور جلسہ ہوتا تو شاید حضرت چھوڑ کے چلے جاتے لیکن چونکہ بابا جی بہت مسلسل اس جلسے میں تشریف لاتے تو انہیں چاہتے پیر و مرشد کا جو ایک طریقہ رہا ہے اس طریقے میں کوئی دبدیلی آئے خیر ہم لوگ مل کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بیمار زلال عبدین کے صدقے میں والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ اتا فرمائے گا آج عالم اسلام کی ایک عظیم عظیم المرتبہ شخصیت آپ کے دیار میں جلوہ بار ہے الحمدللہ چاہے یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہو افریقہ کا کوئی بھی ملک ہو جو پوری دنیا میں اکثر اسلامی ملکوں میں جن کا خطاب ہوتا ہے لوگ آنکھیں بچھائے جن کے انتظار میں رہتے ہیں آج پوری دنیا میں جہاں آپ بڑے سے بڑا دین کا کام پاؤگے تو آنے والی جو ذات ہے یا تو ان کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد ہوں گے وہیں منتاز الفقہ حضور مقدس کبیر حضرت علامہ مفتی زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی شہزاد حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان تشریف لا چکے ہیں قیامگاہ میں آرام فرمائیں انشاءاللہ تھوڑی زید دیر کے بعد زیارت سے ہم لوگ محضوظ ہوں گے تھوڑی دیر میں آپ کا قیمتی وقت لوں گا گزارشیں تھوڑی سی توجہ سے میری بات سننے کی سعادتیں حاصل کریں درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدلین جوزی والقرب و علیہ و بارک سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاطمہ یا غوث عظم بمن بے سرو ساما مددے قبل دین مددے قعب ایمہ مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق خاج عثمان حارونی مدد کنیا معین الدین چشتی ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث عظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث عظم پیر ما امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث عظم دستگیر قرآن مقدس کے جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب پیاری کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وَصْبِرْ نَفْسَكْ اے لوگو اپنی جان کو لگا دو مَعَلَّذِينَا اُن لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جُو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ سُبْحُ شَامُ اللہ فرماتا اے لوگو اپنی جان لگا دو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں وہ اپنے رب کو صبح و شام کیوں یاد کرتے ہیں کیا ان کو ہور و قصور کی لالچ ہے انہیں جنت کی لالچ ہے انہیں جہنم کا ڈر ہے اللہ فرماتا ہے نہیں يُرِيدُونَ وَجْحَ وہ تو صرف رب کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں وہ تو رب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں خدا پاک کا قرآن ہے اپنی جان لگا دو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں رب کی خوشنودی کے لئے قرآن کہتا ہے يُرِيدُونَ وَجْحَ وہ تو رب کا چہرہ دیکھتے ہیں وَلَا تَعْدُوْ أَيْنَاكَ أَنْهُمْ وہ تو رب کا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن تم لوگ ان کا چہرہ تکا کرو تم ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹایا کرو قرآن کہتا ہے وہ تو رب کو دیکھ رہے ہیں اور تم ان کا دیدار کیا کرو وَلَا تَعْدُوْ أَيْنَاكَ أَنْهُمْ تم ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹایا کرو یہ قرآن مقدس ہے اللہ تبارک و تعالی کی دوسری آیت کریمہ کی طرف آ جاؤ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک ہی قائد نکل کرتا ہے اِذْ قَالَتِ مُرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّنِّي نَذَرُتُ لَكَ اللہ ارشاد فرماتا ہے یاد کرو عمران کی بیوی کو جب انہوں نے کہا تھا قرآن کہہ رہا یاد کرو عمران کی بیوی کو یہ کون ہے عمران کون ہے عمران کی بیوی قرآن مقدس کی تفسیر اٹھا لو عمران یہ بیت المقدس کے امام عمران یہ توریت کے بہت بڑے عالم عمران حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم قرآن کہہ رہا عمران کی بیوی کو یاد کرو عمران کی بیوی کون ہے تفسیر قرآن حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ قرآن کہہ رہا ہے حنہ کو یاد کرو حنہ کا معاملہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے رب قائع رب انی نظر تُلک جب انہوں نے نظر مانی تھی مولا میں تیری بارگاہ میں نظر مانتی ہوں یہ کب نظر مانی حضرت حنہ ان کی عمر پاک کم و بیش پینسٹ برس کی ہو گئی جب پینسٹ سال کی عمر پاک ہوئی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت ایک پرندہ اپنے بچے کے موہ میں چارہ ڈال لہا تھا تو ان کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی اے کاش پروردگار مجھے بھی اولاد اتا فرما دے پینسٹ سال کی عمر میں قرآن کہہ رہا اس وقت انہوں نے نظر مانی اے مولا میں تیری بارگاہ میں نظر مانتی ہوں اگر تو مجھے اولاد اتا کر دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں بڑی توجہ سے سننا ولی کی فضیلت کیا ہے ان کی عظمت اور شان کیا ہے میں پہلے قرآن کی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن نقل کر رہا ہے انہوں نے نظر مانی مولا اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں نظر مان لیا پھر کون لڑکا پیدا ہوا لڑکی نہیں پیدا ہوئی حضرت مریم پیدا ہوئی لڑکی پیدا ہوئی وہی حضرت مریم ہے جو عیسی علیہ السلام کی والدہ مریم پیدا ہوئی تو گھر والوں کو تشویس ہو گئی یہ لڑکی میں اس کو آزاد کیسے کر دوں لڑکا ہو تو آزادی سمجھ میں آتی ہے لڑکی کی عزت آبرو سلامت لہے نہ رہے اللہ تبارک و تعالی نے علقہ فرمایا اے عمران کے گھر کے لوگوں جو تم نے نظر مانی ہے نظر کو پوری کرو لو رہی بات لڑکی کی تو جو پروردگار لڑکی عطا کرتا ہے وہی عزت آبرو کی رکھوالی بھی کرتا ہے نظر کو پوری کرو اس وقت بیت المقدس میں دس راہب تھے دس علماء تھے جو توریت کے نسخے لکھا کرتے تھے دسوں کی یہی خواہش ہوئی اے کاش مریم کی کفالت مجھے مل جائے اے کاش مریم کی خدمت مجھے مل جائے دسوں کی خواہش اللہ نے ارشاد فرمایا اے بیت المقدس میں رہنے والو اے میری عظیم کتاب توریت کے نسخے لکھنے والو جس قلم سے تم لوگ توریت لکھتے ہو اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دو جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم کی کفالت وہ نہیں کرے گا جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا تو دسوں لوگوں نے اپنا اپنا وہ قلم جس سے توریت لکھتے دریا میں ڈال گیا سب کا قلم ڈوب گیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا سب کا قلم ڈوب گیا زکریہ علیہ السلام کا تیرتا رہا مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آ گیا حضرت مریم کے لئے حضرت زکریہ نے بیت المقدس کے محراب زینے کے بگل میں ایک محراب بنا دیا گھیر دیا وہاں وہ خدا پاک کی عبادت کرتی مفسرین فرماتے کونسی عبادت باب مفسرین لکھتے ہیں وہ صرف نبی آخر سما صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتی تھی حضرت مریم ہی درود پڑھے عبادت کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کھانا لاتے لے جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھو آپ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی جتنے انبیاء سب مرد تھے عورت کوئی نبی بن کر نہیں آئی عورت کتنا کمال حاصل کر لے نبیہ نہیں ہوئی ہے ولیہ ہوئی تو یہ ولیہ ہے مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کھانا لاتے لے جاتے مفسرین فرماتے ہیں روزانہ وہ کھانا نہیں لاتے ہفتے میں کچھ دن کھانا لاتے کیوں نہیں لاتے تو قرآن مقدس خود اس کا جواب دے رہا ہے فلمہ دخل زکریہ المحراب جب حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوتے وجدہ اندہا رسقا تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل پاتے ایسے ایسے پھل ان کے پاس موجود ہیں پوری دنیا میں وہ پھل کہیں نہیں اس کا سیزن بھی نہیں ہے آج کل تو کولڈ اسٹور ہے اس زمانے میں وہ سب نہیں تھا موسمی چیز ملتا نہیں موسم ہے تو نہیں ملتا لیکن حضرت مریم کے پاس سارے پھل موجود ہیں حیران ہے حضرت زکریہ اے مریم دنیا میں کہیں نہیں یہ پھل ہیں اس وقت مارکیج میں یہ پھل کہیں نہیں ہیں قرآن نقشہ کھیچ رہا ہے قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِ حَاذَا حضرت زکریہ کہتے مریم یہ فل تمہارے پاس کہاں سے آئے جب کہیں نہیں ہے کہاں سے آئے قَالَ تِهِيَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو فرماتی یہ تو اللہ کے طرف سے ہے سبحان اللہ یہ تو اللہ کے طرف سے ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کھانا لارے لے جا رہے ہیں کچھ دن ہفتے میں کچھ دن ایک دن کھانا دے کر بیٹھ گئے حضرت مریم کھانا کھانا شروع کر دی حضرت مریم نے نگاہ اٹھا کر خالو جان کو دیکھا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی ہیں حضرت زکریہ کی چہرے پر نگاہ پڑی حضرت زکریہ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو روا دمائے حضرت مریم نے ہاتھ روک لیا خالو جان آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں ماملہ کیا ہے مریم کوئی بات نہیں تم کھانا کھاؤ خالو جان جب تک وجہ نہیں بتائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے مریم کوئی خاص بات نہیں کھانا کھاؤ نہیں آپ رو رہے ہیں ماملہ کیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کہنا شروع کرتے ہیں مریم پوری جوانی ایک خاص دعا میں کرتا رہا لیکن میری دعا مؤخر کر دی گئی اے مریم پروردگار نے مجھے نہ جانی کتنی نعمتوں سے نوازا لیکن ایک دعا پوری جوانی کرتا رہا مولا مجھے ایک اولاد تا فرما دے جو میرے آنکھوں کا نور دل کا سرور ہو اے پروردگار مجھے کوئی اولاد دے دے لیکن اے مریم جوانی گزر گئی میری دعا مؤخر کر دی گئی اللہ کہاں کہاں دعا مانگے ہو تمام مقدس مقامات کو گنا دیا بڑی بڑی مقدس مقامات پہ دعا مانگے حضرت مریم کو جلالا گیا اللہ کی قسم حضرت زکریہ علیہ السلام یہ جوانی نہیں ہے پوری زندگی پوری جوانی دعا کرتے رہے ابھی کوئی اولاد نہیں اور سولہاں پارا اٹھا لو مفہومی قرآن اس کے بند اس کے رب کی رحمت حضرت زکریہ کو یاد کرو جب وہ اپنے پروردگار کو چھپکے چھپکے آواز دینے لگے قرآن کہہ رہا ہے ندان خفیہ اب چھپکے چھپکے دعا مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ربینی وہن العزم منی وشتال الرأس شعیبا مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرے بال سفید ہو چکے ہیں قرآن مقدس میں آگے ہے وہ امراتی آقر اور میری بیوی بانج ہو گئی ہے ہڈیاں بالکل کمزور ہیں چمڑے لٹک رہے ہیں آنکھیں اندر دھسی بھو بلکل سفید ہیں پھر بھی قرآن کہتا ہے ندان خفیہ وہ چھپکے چھپکے دعا مانگ رہے ہیں آئے آئے اچھا چھپکے چھپکے کیوں مانگ رہے ہیں آج اب ہمارے میں کوئی ایسا بڑھا ہو بلکل ایسے رہے ہیں جیسے کھوٹی پہ ٹھنگا ہوں آنکھیں کھلنا رہی ہو چمڑے لٹک رہے ہیں حدیان بالکل بوسیدہ ہوں اور بگل میں آپ کے دعا مانگے اے اللہ ہمیں کوئی اولاد دے دے تو آپ سنو گے تو کہے اوہ بڑھو عمر دیکھو چاہت دیکھو آپ کہیں ہنسو نا قرآن کہہ رہا ہے اب یہ بڑے ہو گئے تو چھپکے چھپکے ندان خفیہ چھپکے چھپکے دعا کرنے لگے کہ کوئی ہنسے نہ آئے 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 دعا قبول حضرت مریم ہے مریم کو بیاد بتا رہے ہیں حضرت مریم کو جلال آ گیا رب کے ولیہ مریم کو جلال آ گیا مریم نے کہا خالو جان مقدس مقامات پر اپنے دعائیں مانگی ابھی دعا مؤخر کر دی گئی کوئی بات نہیں ہے آج میری اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو قرآن مقدس کا تیسرا پارا اٹھا لو رب کا قرآن کہتا ہے ہنالکہ دا اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کیا کہا قَالَ رَبِّ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اے مولا اپنے کرم سے مجھے ساتھ سترا بیٹا تا فرما دے اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا بے شک تُو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے یہ دعا کر رہے ہیں کہیں یہی دعا مانگو سبحان اللہ بڑی مقدس مقامات بیت المقدس مکت المکرمہ میں دعا مانگ چکے کہتی آتھ میری جھوپڑی میں دعا مانگو اب جب دعا مانگ رہے ہیں یہ مقدس علماء کی جماعت بیٹھیں اللہ کا قرآن آگے کہتا فَنَادَتُهُ الْمَلَادُ فَا کا استعمال کہاں ہوتا ہے الفَاو لِلتَّقِيب مَعَ الْوَسِل فَا بادیت کے لیے ہوتا ہے لیکن وصل کے ساتھ سمہ تراخی کے لیے ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ پائیں گے میں ایک منٹ میں سمجھا دے رہا ہوں آپ آ رہے ہیں جانیشین حضور محبوب العلماء والمشائق سے ملنے کے لیے پہلے ایک بھائی آیا پھر دوسرا مسلمان بیچ میں گعب تھا کچھ تھوڑا وقفہ کر کے آیا گیا گعب کر کے آیا پھر تیسرا مسلمان ملنے آیا پھر چوتھا آیا تھوڑا تھوڑی دیر میں آیا تھوڑی تھوڑی دور تھے اس طرح آئے تو اب اللہ مقاری نصار احمد صاحب قبلہ کہیں گے جا آزائید ثم امر ثم بکر ثم خالد ثم پھلان ثم سم کا استعمال ثم لتراخی اور اگر آپ لوگ ملنے آئے ہو حضرت سے ایسے ایسے جھٹے ہلائیں لگائے ہو بیچ میں کوئی گعب نہیں اللہ کی قسم علامہ اصرار صاحب فیضی یہ نے کہیں گے جا آزائید ثم امر نہیں کہیں گے اب آپ کہیں گے جا آزائید فامر فبکر فخالد جب بیچ میں کوئی گعب نہ ہو تفا کا استعمال اب رب کا قرآن اٹھا لو وہ دعا جو کہیں قبول نہیں جو دعا مؤخر کر دی گئی مریم کہتی میری جھوپڑی میں دعا مانگ کے دیکھو اتنے بوڑے ہیں کوئی بات نہیں دعا مانگو رب کا قرآن کہتا دعا مانگ رہے ہیں رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے فنادتہ الملائکہ وَهُوَا يُسَلِّثِ الْمِحْرَاب یا زکریہ ان اللہ نبشر کبھی احیاء اللہ اعلان فرما رہا ہے اللہ کے منادین دے دے رہا ہے اے زکریہ اللہ تمہیں یحیاء پیغمبر کی بشارت دے رہا ہے تمہارا بیٹا پیغمبر حضرت یحیاء آ رہا ہے بے سک کیا بات ہے جو دعا کہیں مؤخر کر دی گئی مقدس مقام بات وہ دعا رب کے ولیہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے اب کہیں یہ ذہن نہ ہو جائے زکریہ علیہ السلام نبی ہے مریم علیہ اتنی فضیلت بڑھ گئی نہیں نبی کی فضیلت تو کیا کہلے یہاں جزوی فضیلت ہے عظمتِ ولی اللہ اجاگر کر رہا ہے یہ ولی کی شان ہے اور ولی آئے سبحان اللہ ولی تو اتا اللہ نے دنیا کو عالمِ اسباب بنایا خالقِ اسباب نے اسباب اسی لئے بنایا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا اٹھا ہے یہ غریب نماز ہیں ان کے والدِ محترم کا نام ہے سید غیاس الدین کیا نام ہے سید غیاس الدین زور سے بولو کوئی پوچھ لے ہند الولی کا نعرہ لگاتے ہو والد کا نام کیا ہے غریب نماز کے والدِ محترم کا نام ہے سید غیاس الدین غیاس الدین ایک بار کہلو سید غیاس الدین دادا جان کا نام ہے سید کمال الدین امی کا نام ہے ام الورا لیکن گھر کے لوگ خاندان کے لوگ ان کو ماہ نور کہکے بلاکے تھے بہنوں میں حسن و جمال میں بے مثال تھی بڑی خوبصورت تھی بہنوں میں تو گھر کے لوگ کہتے ماہ نور چاند کی روشنی یہ غریب نماز کی والدہ ہیں اب بڑی توجہ سے تھوڑی دیر سنیں آپ ولی کی شان دیکھ لو تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں میں وہ تقریب نہیں کروں گا جتنا تقریب جو کوال لوگ بتاتے ہیں غریب نماز کے بارے میں میں کوشش کروں گا کچھ نئی چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا آؤ تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ ایران میں جب سلجو کی بادشاہوں کا دور چل ہاتا سلطنت ایران سے تھوڑی دور پر ایک بازار ایک شہر جس کا نام خوراسان خوراسان کے بگل میں ایک گاؤں ہے ایک آبادی ہے جس کا نام ہے سنجر بہت بڑی فوج سلجو کی بادشاہ ایران نے روانہ کر دیا اے فوجی و خوراسان اور سنجر کی سرزمین کو فوجی طاقت کی بنیاد پر میرے اندر میں کرو بہت بڑی فوج گئی سنجر پر اٹیک کری خوراسان پر اٹیک کری لیکن سنجر اور خوراسان کے لوگوں نے ایرانی فوجوں کو اتنا مارا نہ جانی کتنی فوج موت کے گھاڑ اتار دی گئی اور جو فوج بچ گئی وہ واپس ایران آگئی بتایا بادشاہ ہم لوگ مارے گئے دوسری فوج بادشاہ نے بھیجی وہ فوج بھی ماری گئی بادشاہ کو بڑی تشویس ہوئی بادشاہ نے بہت بڑا لشکر جرار تیار کر لیا بیس ہزار کا لشکر تیار کیا لشکریوں کی نگاہیں تلاش کر رئیس فوج کا کمانڈر کون ہوگا تب بادشاہ ایران نے کہا اے لوگو اس وزیم فوج کا کمانڈر آباج کو اب کوئی اور نہ ہوگا اس فوج کا کمانڈر ہمارا اپنا بھائی ہوگا جس کا نام ہے سنجر بادشاہ نے اپنے بھائی سنجر کو اس فوج کا کمانڈر بنایا جاؤ خوراسان اور سنجر پر حملہ کرو اس سرزمین کو ایرانی بادشاہ کے انڈر میں کرو فوج جاتی ہے جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا اتفاق سے جنگل میں اس فوج نے پڑاؤ ڈالا حیزے کی بیماری آگئی حیزے کی جب بیماری آئی تو روزانہ سو ڈیڑھ سو پونے دو سو دو سو روز فوجی مرنے لگے مورخین فرماتے ہیں سنجر بڑا اچھا تھا طبیعت طبیعت کا بڑا اچھا تھا اس نے کہا اے فوجیو حیزے کی بیماری آگئی ہے ایسی صورت میں اگر تم لوگ کسی آبادی میں جاؤ گے یہ بیماری آبادی والوں کو لگ جائے گی آبادی کے لوگ بھی مرنے لگیں گے اس لئے اب لوگوں اپنی موت کا انتظار اسی جنگل میں کرو روزانہ سو ڈیڑھ سو لوگ مرنے لگے کچھ دن کے بعد سنجر کو بھی الٹی دست شروع ہو گئی وہ بیچارہ الٹی دست کرتے کرتے وہ بھی نیم جاہو کے بستر پر پڑھا گیا بستر پر پڑھ رہا تھا ہیلنے کی ہمت نہیں ہو رہی اچانک سنجر نے دیکھا گھوڑوں کے ٹوپ سے دھول اڑ رہے ہیں گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آ رہی ہے گھوڑے سر پر بھاگے آ رہے ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے ایک فوجی کو بلایا سپاہی در آؤ کوئی قافلہ آ رہا ہے شاید خوراسان تجارت کیلئے جا رہا ہے قافلے والوں سے کہہ دو تمہیں اللہ کا واسطہ اپنا قافلہ بدہ اپنا راستہ بدل دو تمہیں خوراسان جانا ادھر سے نہ جاؤ حیزے کے بیمار یہاں پڑے ہیں یہ بیماری کہیں تمہیں نہ لگ جائے قافلہ والوں کا راستہ بدل دو فوجی نے جا کر کہے قافلے والوں ادھر سے نہ جاؤ حیزے کے بیمار پڑے ہیں سممر رہے ہیں تم بھی مرنے لگو گے یہ بیماری تمہیں لگ جائے گی واپس چلے جاؤ قافلہ ٹھہر گیا قافلے میں سنہ ٹچھایا توڑی دیر میں ایک نوجوان حسن و جمال میں بے مثال ایک نوجوان جس کی سرمہ کی آنکھ ہیں ایک نوجوان جس کی پیشانی میں رسول اللہ کی محبت کی چمک وہ نوجوان آگے آگیا کہنے لگاو سپاہی کہاں ہے تیری فوج ہمیں والے چل سپاہی نے کہا ہمارے کمانڈر نے منع کیا ہے کسی کو ادھر نہ لانا تب اس نوجوان نے کہا تیرے کمانڈر نے منع کیا ہے لیکن میرے کمانڈر رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی آیادت کو جایا کرو مجھے لے کر وہاں چلو ہمارے کمانڈر نے منع کیا جی نہیں ہم چلیں گے الغرض وہ نوجوان چلے آیا ملاقات کر آیا سنجر کمانڈر سے سنجر بیچارہ ادمارہ پڑا تھا سنجر نے کہا حضرت آپ کو نہیں آنا چاہیے حضرت نے فرمایا نوجوان نے کہا آپ پریشان نہ ہو فوج کے پاک جتنا پانی ہو سارا پانی یہ کٹھا کر دو سارا پانی یہ کٹھا کر دیا نوجوان نے کہا ایک پیالہ پانی اس میں سے ہمیں دے دو ایک پیالہ پانی دیا گیا نوجوان اپنے لب سے لگا دیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جھوٹا کر دیا نوجوان نے پانی لب سے لگایا نوجوان نے فرمای یہ پانی لے جاؤ سارے پانی میں ملا دو وہ پانی سارے پانی میں ملایا گیا نوجوان نے کہا جتنی فوج بیمار ہے سارے فوجیوں کو یہ پانی پلاؤ مورخین بیان فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پانی فوجیوں نے پیا ساری بیماری ساری بیماری سے اچھے ہو گئے سارے فوجی تندرست ہو گئے فوری طور پر ایسی شفا ملی جیسے فوجی کبھی بیمار نہ ہوئے تھے نارے تقبیر نارے رسالہ جس نے اولیاء اکرام نارے تقبیر نارے سارے لوگ ایسے ٹھیک ہوئے جیسے کبھی بیمار نہ ہوئے سنجر خوش ہو کر کہنے لگا حضرت اللہ کا بے پناہ حسان ہے اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر دی ہے آپ کے لب سے جو پانی لگ گیا اتنی عظیم و شان شفا کی دولت مل گئی اے نوجوان تیرا نام کیا ہے نوجوان نے کہا اے سنجر میرا نام ہم سید غیاس الدین ہے کون ہے یہ غریب نماز کے والد ہے آپ نے فرمایا سنجر تیرا نام کیسے پڑ گیا سنجر تو ایک گاؤں کا نام ہے آبادی کا نام ہے تیرا نام سنجر کیسے پڑا تو اس نے کہا میرے والد بہت پہلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہا وہ کون سا کہا ہمارے والد کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی فوج لے کر سنجر خوراسان پرہ ٹیک کرنے کے لیے پہنچ گئے قریب تھا کاخو خون میں نہ چانی کتنی لاشیں تڑپ جاتی قریب تھا کھون کے فوارے فضاؤں میں بکھر جاتے قریب تھا کی لاشیں بکھر جاتی لیکن ایک بزرک سامنے آگئے ارشاد فرمایا اوہ ایرانی بادشاہ طاقت کا استعمال نہ کر اگر تو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو میں خوراسان اور سنجر کا علاقہ تیرے قبضے میں کروں تو میرے والد کہتے ہیں کہ ان کے والد نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے پروردگار تجھے تیرے محبوب کو واسطہ بنا کر میں وعدہ کرتا ہوں میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کروں گا جب میرے والد سے انہوں نے وعدہ لے لیا تو میرے والد کو سنجر خوراسان کا پورا علاقہ ان کے سپرد کر دیا تو میرے باپ اتنے خوش تھے سنجر علاقے سے کیونکہ بغیر فوجی طاقت کی وہ فتح ہو گیا بہت خوش رہتے اتنے خوش رہتے سنجر سے اتفاق میں انہی دنوں پیدا ہو گیا جب میں پیدا ہوا تو سنجر گاؤں سے پیار تھا میرا نام ہی رکھ دیا سنجر پیار کی وجہ سے رکھ دیا تب ارشاد فرماتے ہیں سید غیاس الدین ارشاد فرماتے ہیں اے سنجر جس بزرگ نے تیرے باپ کو خوراسان سنجر کا علاقہ تے ان کے حوالے کیا تھا اس بزرگ کا کچھ ہو لیا بتا اس بزرگ کا ہو لیا کچھ بتایا کی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہنشاہِ ترنم جنابِ قاری زنول عبدین صاحب قبلہ کانپوری سبحان عبدان سید غیاس الدین ارشاد فرماتے ہیں جس بزرگ نے سنجر خوراسان کا علاقہ تیرے باپ کے حوالے کیا کچھ ہو لیا بتایا کی نہیں کہا بتایا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کو دیا کرتے ہیں بس ایک تاریخ اور سن لو اس کے بعد میں تھوڑی دیر اور آپ سے گفتگو کروں گا اور یہ ہیں غریب نماز کے پیر و مرشد سیدنا عثمانِ حارونی سیدنا عثمانِ حارونی سولہ سال کی عمر میں آپ علومِ ظاہرہ باطنہ سے فارغ ہو گئے سولہ سال کی عمرِ پاک میں مہت 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 مہرخین بیان فرماتے روز آنا ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے روز ایک قرآن پڑھتے تھے آپ ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے چالیس لوگوں کو لے کر سولہ سال کی عمر میں تبلیغِ دین کے لئے نکل گئے اب یہ نہ سمجھ نہ چلی والے جو چل رہے ہیں یہ تو غریب نماز کی سنت عثمانِ حارونی کی سنت اللہ کی قسم یہ گدھوڑے کبھی بھی صحابہ انبیاءِ کرام مولیاءِ کرام جو تبلیغ کرتے مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جاتے وہ غیر مسلموں میں جاتے تھے تبلیغ کرنے یہ تو کمبخت جاتے ہی عشقِ رسول کے عظیم خوشبو کو نکال کر عداوتِ رسول کے زہر سے آلودہ کرنا دی لوگو یہ جاتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں اگر تبلیغ مسلمانوں میں ہوتی صرف مسلمانوں میں کرو تو اللہ کے رسول غریب نماز کو ہندوستان نہ پہنچاتے مدینے کی کسی مسجد میں بیٹھا دیتے مہین الدین تبلیغ کرو اور یہ کمبخت نہیں جائیں گے ان کے ایک بڑھو کو اٹھائے گاؤں میں مسلمان ہے بابا کہا چلو اللہ رسول کی بات ہوگی تو کہا یہ گاؤں پورا مسلمان ہے تمام تر باباں اٹھاکو رہے ہیں چلو ہوئیں چار لاتھی تکھائی ہو چار لاتھی ہم خواب نبی کی سنت ادا ہوئی اس میں تو سب مسلمان خبیص لوگ کہتے ہیں نہیں بابا تو سوئے رہو ہم جا رہے ہیں وہاں نہیں جائیں گے لیکن تبلیغ دیکھو اللہ والوں کی تبلیغ کیا ہوتی ہے اللہ کی قسم آگے بڑے ہیں چالیس لوگوں کو لے کر نکلے ہیں اس دن آپ کا روزہ تھا اثر کی نماز پڑھ لی ایک مرید سے کہا افطار کچھ تیار کر لینا میں افطاری کلو روزہ کھول لوں گا مرید افطاری تیار کرنے کے لیے آگ ڈھولنے لگا اس زمانے میں ماچس کا حاملے ہمارے بچپنے میں ہمیں یاد ہے پورے گاؤں میں کسی کے گھر میں شاید کسی کے گھر ماچس ہو جائے اگر گاؤں کا ایک چولہ جل جاتا پورے گاؤں کا چولہ اسی سے جلتا ایک چولہ جل جائے دوسری چولے والے کیا پہنچ گئے بہنی تنی آگ دے دو آگ دے دو پورے گاؤں کا چولہ جلتا ہم لوگوں کے بچپن میں ماچس نہیں اور یہ تو ہزار سال کمو بیش ہو گئے ایک گاؤں میں ماچس نہیں ملی آگے بڑھ گئے ماچس نہیں اور آگے بڑھے دیکھا ایسی آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کی لپٹیں خوش ہو گیا مرید یہاں تو آگ ہی آگ پہنچا دیکھا کمو بیش چالیس ہزار لوگ اس بڑی آگ کے اردگردے چکر لگا رہے تھے ایک کو روکر کہنے لگا اے لوگو اے آگ کے طرف چکر لگانے والو ہمارے پیر کا روزہ ہے تھوڑی آگ دے دو افطار بنا لو کا چلو ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تمہیں دے دے ہٹو ہاں یہ کھٹی ہے پر جو لیٹا ہے شیخ یہ ہمارا شیخ اگر یہ دے دے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں سمجھانے لگا ہمارے پیر روزے سے تھوڑی سی آگ دے دو کہا نہیں یہ تو ہمارے معبود ہیں گاؤں کے اطراف میں چالیس گاؤں ہیں کم و بیش ہر گاؤں کے لوگ روزانہ ایک ایک پیل گاڑی لکڑی دیتے ہیں چالیس پیل گاڑی لکڑی روز ہم اس میں جلاتے ہیں اس کی ہم پوجا کرتے ہیں ہم اپنے معبود کو کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں چلے جاؤ بہت تیرے کوشش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا ناکام ہو کر مرید واپس پلٹ پڑا سیدنا عثمان حارونی مل گئے کیا ہوا حضرت آگ تو ہے لیکن نہیں دے رہے ہیں آپ نے کہا ادھر آؤ آپ تشریف لی آئے شیخ سے فرمایا شیخ اس آگ کی پوجا کب سے کر رہا ہے شیخ نے کہا ہمارے باپ دادا پر دادا کرتے چلے آ رہے ہیں سائکڑوں برس سے اس آگ کی پوجا ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں چالیس گاؤں سے زائد لوگ اسی آگ کی پوجا برسوں سے کر رہے ہیں حضرت عثمان حارونی سولہ سال کی عمر پاک ارشاد فرماتے آئے شیخ اس آگ کی پوجا تیرے باپ دادا کر رہے ہیں تو بھی کر رہا ہے یہ آگ تجھے جلنے سے جلائے گی کی نہیں کہا نوجوان کسی باتیں کر رہا ہے آگ کا کام ہے جلانا جلائے گی غسمان حارونی فرماتے جی نہیں ہم جس ربِ آلہ کی پوجا کرتے ہیں جس پروردگار کی پوجا ہم کرتے ہیں وہ ربِ آلہ اگر چاہ لے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی ہے کہا پیسی باتیں تو کر رہا ہے اچھا بات بدل دی ارشاد فرمایا تیری گود میں کون ہے حسن و جمال میں بے مثال ہے بڑا حسین بچہ یہ کون ہے میرا پوتا ہے حضرت عثمان حارونی دھیرے دھیرے بچے کو گود میں لے لیا اس سے گفتگو چل رہی بات کر رہے ہیں اتنے میں سیدنا عثمان حارونی اپنے لب کو قرآن مقدس کی تلاوث سے سجا کر آگ کی طرف چلے ہو ٹھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردوں وسلامہ پڑھتے پڑھتے بچے کو گود ملے کر آگ کی طرف جا رہے ہیں آگ کی لفتوں کے قریب پہنچ گئے مجمع آباد دے رہا ہے اے نوجوان اگر تجھے جلنا ہے جل جا میرے شیخ کے پوتے کو واپس کر دے اے نوجوان دیوانا مستانا تجھے مرنے کا شوق ہے تو آگ میں چلا جا میرے شیخ کے پوتے کو واپس کر دے کسی کو قریب میں جانے کی ہمت نہیں ہے اتنے میں سیدنا عثمان حارونی بچے کو گود ملے کر آگ کے شولوں میں چلے گئے یہ خبر چاروں طرف آگ کی طرح پھیل گئی بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا بہت بڑی پھیر جمع ہو گئی ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو بچے کے ماں باپ روتے روتے بھی ہوش سید شیخ جو تھا وہ روتے روتے اس کی بری حالت ہو رہی ہے ہر شخص کی زبان پر یہی سوال پھر جتنی سی بات آگ مانا نہیں دیا شیخ کے بچوں لے کر دیوانا مستانا آگ میں کود گیا یہ کونسی دیوانگی ہے ارے اس کو مرنا تھا تو اس بچے کا کیا قصور تھا بچے کی کیا غلط ہی تھی بچے کو واپس کر دیتا ہر شخص کے آنکھوں میں آنسو مورخین فرماتے ہیں گھنٹوں گزر گئے آگ کے شولوں کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے رو رہے تھے دیکھ رہے رو رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں گھنٹوں گزرنے کے بعد اسی آگ کے شولوں سے حضرت سیدنا عثمان حارونی بچے کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں ہوتو پر قرآن کی تلاوت ہے ربِ حالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں عثمان حارونی باہر نکل رہے ہیں لوگوں نے دیکھا آنکھیں ملنے لگے عثمان حارونی شیخ کے پاس آگے شیخ بھی حیران ہے اے نوجوان کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اے شیخ دیکھ اس ربِ عالیٰ کی پوجہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا رب چاہے تو یہ آگ میں نہیں جلاتی اے شیخ دیکھ جس بچے کو میں نے گود میں لے لیا اس بچے کو بھی آگ نے نہ جلایا اس کے ایک دھاگے کو بھی نہ جلایا اے شیخ لے تو اپنا بچہ ہم چلے اپنے راستے شیخ کو بچے کے حوالے کر دیا سجدنا عثمان حارونی مل گئے جیسے ہی مڑے شیخ چلانے لگا پورا مجمع چلانے لگا اے نوجوان پلٹیا آج کے بعد اس آگ کی پوجہ ہم نہیں کریں گے آج کے بعد جس کی پوجہ تو کرتا ہے اسی کی پوجہ ہم بھی کریں گے نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام پرچم اسلام محبت اسلام پیغام اسلام مسلک اعلا حجرات نارے تکبیر نارے رسالت اور سارے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا یہ اللہ کے ولی کی تبلیغ آجاؤ گونڈا کی طرف اللہ کی قسم گونڈا نہ جانی کتنے برسوں سے بدمذہبیت کی زنجیروں میں چکڑا ہوا پورے گونڈا پر بدمذہبیت کے بادل کالے بادل سائے کی ہوئے تھے نہ جانی کب سے گونڈا ان حالات کی زنجیروں میں چکڑا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم محبوب بندے کو ایسا عظیم نوجوان جو عروس الولاد میں رہتا ہو جو حسن و جمال کے بےمثال شہر میں رہتا ہو جو دولتوں کے امبار میں رہتا ہو اس کے باوجود اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا ہے نگاہیں تلاش کر رہی ہیں کسی اللہ حوالے کی نگاہ ٹکرا گئی گونڈا کے ایک ولیے کامل سے وہ نوجوان آ گیا نگاہوں کا سیر ہو کر گونڈا کی سرزمین پر آیا گونڈا کی سرزمین پر جب پیٹھا اللہ کی قسم جب اس نے سوچا یہاں آلی شان مسجد ہونی چاہیے آلی شان مدر سے ہونے چاہیے ابھی شروع بھی نہ کیا تھا لوگ لاتھی لے کر آ گئے بللم لے کر آ رہے ہیں فرسہ لے کر آ رہے ہیں بھالا لے کر آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو محبوب مینہ کو مارنے جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہو محبوب مینہ کو قتل کیا کرنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کی قسم مورخین بھائی تاریخ بتاتی ہے لوگ آج بھی بتانے والے موجود ہیں آپ مسکراتے رہتے سرم مسکراتے رہتے جتنے لوگ بللم فرسہ لے لے کے آئے تھے اللہ کی قسم آج وہ قدم چوم رہے تھے اس وقت اپنے آپ کو میں خود ممبر رسول پر بیٹھا ہوں میں غالباً ستان نبے میں حاضر آیا یا ستان نبے میں یا اٹھان نبے مینہ جب آیا تو دیہات کو توالی کے اندر ایک مزار میں میری تقریر تھی ایسے ہی ماشاءاللہ بلکل روڈ سے اتنی دوری میری تقریر ہو رہی سامنے چار یا پانچ لوگ ہیں بس اور کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ میری تقریر ہوئی اور روڈ پر کم سے کم سات آٹھ سو لوگ کڑے میں نے کم سے کم دس مرتبہ اعلان کیا اے لوگو یہ کرسیاں آپ کیلئے لگائی گئے ہیں آپ کھڑے ہو کتنی دیر کھڑے رہو گئے بیٹھ جاؤ لیکن کوئی نہیں بیٹھ صرف چار پانچ لوگ سامنے بیٹھے رہے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یار جب تقریر سننا ہی تھا تو اتنی دیر تک تو یہ لوگ کھڑے رہے بیٹھے کیوں نہیں تو لوگوں نے بتایا مولانا اگر وہ لوگ بیٹھ جاتے تو لوگ جان جاتے کہ یہ سننی کہیں لوگ جان نہ جائیں یہ سننی ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کے لئے کوئی بیٹھتا نہیں ہے یہ ڈر کی وجہ سے یہ ڈر تھا گولا کے اندر لیکن خدا کی قسم وہ محبوب العلماء والمشاہ ہے جس نے کم و بیش صرف کونڈا اور اطراف میں چودہ سے پندرہ مسجدیں بنوائی اور کوئی مسجد پچاس لاکھ سے نیچے نہیں پچاس لاکھ سے دو کڑور تک مسجدیں بنوائی اور ہر مسجد کو جب بھی برمایا ارشاد فرمایا یہ لوگو کسی سے چندہ نہ مانگنا اگر کوئی بھائی کوئی مسلمان ایک روپیہ دے تو لے لینا چندہ نہ مانگنا جو دے ایک روپیہ تو لے لینا یہ وہ کام کیا آج الحمدللہ ستر اسی سال سے عیدگاہ تقریباً ستر سے اسی ہزار کا مجمع عیدگاہ میں ہوتا ستر اسی سالوں سے ایک بھی سنی کمیٹی میں نہیں تقریر کر رہا ہے سڑا پلا برسوں سے جکڑا ہوا عیدگاہ لیکن محبوب العلماء والمشائق کی کرم فرمائی ہوئی اللہ کی قسم شیطانوں کے پیر سے زمین کھی سک گئی اور دس بارہ سال سے الحمدللہ بابا جی نے مجھے عیدگاہ کا امام بنا دی ان لوگوں کو اتنی بڑی تعداد برسوں سے ان حالات کی زنجیروں میں گونڈا جکڑا ہوا اس کے پاوجود الحمدللہ اس حکمتِ عملی سے کام کیا کہ آج فجر کی نمان پڑھو چاروں طرف سے پورے گونڈا سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور آلہ حضرت سے وہ پیار وہ محبت محبوب العلماء والمشائق کو اللہ کی قسم میں منبر پر بیٹھا ہوں میں کوئی یہاں ہمارے سنی آلین جھوٹ نہیں بولتے ہیں محبوب العلماء والمشائق نے اپنے مریدوں کے مجمع میں اُر سے پاک میں اعلان کیا تھا اوہ میرے مریدوں سن لو جو آلہ حضرت کے مسلق کا وفادار نہیں ہے وہ میرا مرید نہیں ہے یہ محبوب العلماء والمشائق نے اُر سے پاک میں اعلان کیا تھا نعرہ تبیر پیغام مخدوم میمان قرامت مخدوم مینان نعرہ تبیر نعرہ رسالہ اجرات اُر سے مقدس میں اللہ مقارین سار سار قبلہ یہ ہمارے بومبے سے تشریف لائے الحمدللہ یہ تمام لوگ موجود ایک بزرگ بہت بزرگ نام نہیں لیں گے وہ نعرہ لگا رہے اُر سے مقدس میں نعرہ تبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ دری شاہ اکرام مینہ مخدوم اکرام مینہ محبوب العلماء والمشائق خانقہِ علیہ مینائیہ مینائیہ زندہ بھار کے نعرے لگ رہے ہیں لیکن بابا جی کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے خانقہِ مینائیہ نعرہ لگ رہے ہیں چہرہ متغیر ہو رہا ہے دربارِ علیہ مینائیہ جامیہ مینائیہ اُر سے مقدس نعرہ لگ رہا ہے لیکن چہرہ متغیر ہو رہا ہے جب انہوں نے یہی نعرہ بار بار لگاتے رہے محبوب العلماء والمشائق فرماتے ہیں اوہ فلاں کیا تجھے مسلکِ علیہ حضرت کا نعرہ یاد رہی ہے ارے نعرہ لگا مسلکِ علیہ حضرت یہ بابا جی نے اس وقت فرماتے ہیں بابا جی نے اس وقت فرماتے ہیں نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت پیغامِ علیہ حضرت محبتِ علیہ حضرت قرامتِ علیہ حضرت نوزوانانِ اہلِ سُنَّات علماءِ اہلِ سُنَّات پیغامِ رضا محبتِ رضا نعرہ تقبیل نعرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوبِ فراستِ المومن لِأَنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اے لوگوں مومن کے فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ علماء کی مقدس جماعت ہے آپ ان کو بھی گواب آ لانے نہ میں جو بات کروں آپ گونڈا آ کر اس کی تصدیق کر لینا آپ گونڈا چلے جاؤ چوک چوک سے آپ جب فیضاباد روڈ کی طرف چلیں گے آپ وہی چورا ہے پر کھڑے جاؤ بائی پاس چوڑا ہے پر کھڑے ہو جاؤ آپ ایسے کھڑے ہوگے آپ کو ہوگے یہ پچھم ہے یہ شہر کو جا رہا ہے ادھر کو ہے اترولہ اور مینائیہ کی طرف روڈ آ رہا ہے ادھر جاؤ تو بائی پاس ہو کے پھر شہر میں آ رہا ہے اگر سیدھے پورپ کو چلے جاؤ تو یہ فیضاباد کو روڈ جا رہا ہے آپ یہی کھڑے ہو جاؤ اللہ کی قسم یہی کہو گے یہ پچھم ہے سورج یہ ڈوب رہا ہے ساری مسجد کا سمتھی یہی ہے یہ پورپ ہے لیکن آپ آگے بڑھو گے آدھا کلومیٹر سے کم جیسے ہی پورپ کی طرف بڑھو گے ایک کمل پٹرول ٹنکی ہے کمل پٹرول ٹنکی سر ٹچ ندائے یا رسول اللہ اللہ کی قسم اٹھارہ سال تک یہ زمین مسلم بینک کی زمین تھی اٹھارہ سال تک یہ وہاں بھی اپنے انڈر میں لیے تھے ہم مسجد بنائیں گے مسجد بنائیں گے لیکن الحمدللہ جیسے ہی اٹھارہ سال کے بعد ان ظالموں نے مسجد بنانا شروع کر دی بابا حضور کے چاہنے والے محبوب العلماء کے اشارے پا کر کے ٹوٹ پڑے ساری کمیٹی بھاگ گئی سارے لوگ بھاگ بھاگ کر اندر سے بند کر لیا اس کے بعد کمیٹی سے لکھتے کر بابا حضور نے سولہ مہینے میں مکمل تفویل کل سولہ مہینے مسلسل کام لگا کر مسجد بنوا دی اور نام رضیان ندائے یا رسول اللہ اب جب مسجد بن کے تیار ہو رہی ہے انجینئر وہاں لگے ہیں اس کی سمت دیکھا جائے یہ قبلہ ہے یہاں یہ ہونا چاہیے صفحے ایسی لگے صفحے ایسی لگے صفحے ایسی لگے صفحے ایسی لگے یہاں محراب ہو یہ سب ہو یہ سب ہو انجینئر بات کر رہے ہیں اللہ کی قسم محبوب العلماء فرماتے ہیں او انجینئر لوگو سنو یہاں محراب بنے گا صفحے یہ لگے کہا بابا ارے قبلہ تو یہ ہے بابا نے فرمایا او انجینئروں اپنا اپنا قطب الرماں دے رکھ دو خدا کی قسم جب سارے انجینئروں نے اپنا اپنا قطب الرماں رکھا بتا رہا ہے محبوب العلماء جو کہہ رہے ہیں قبلہ تو یہی بتا رہا ہے سب کا قبلہ ایدھا رہے بابا نے کہہ دیا قبلہ ایدھا رہے نارے تبیر نارے رسالت علماء حق پیغام حق نارے تبیر نارے رسالت یہ مولانا آیا بول کے چلا گیا ہلت پتا وہ مسجد بھاگ نہیں گئی ہے بھی بھی ہے جمعہ کی نماز میں ہی پڑھتا والحمدللہ ترابی پانچ پانچ پارا چھے دن میں مہی ختم کرتا آؤ گوناؤ کسی سے پوچھ لینا مننن خان چورہا اس کے پورا سائیڈ میں آدھا کلومیٹر سے کم مسجد نے دائے یا رسول اللہ ہمیں جانا بے شک آپ جا کر دیکھو یہ کہ روڈ پہ دیکھنا پھر مسجد آنا روڈ پہ آنا پھر مسجد آنا یہ کیا ہو رہا کیا ہو گیا اور پھر اس عاشقِ رسول نے آلہ حضرتِ مسلط کی جو خدمت کیا تو اللہ نے وہ ہی نام دیا ساری دنیا چیتنی ہی خدمت کر لے چاہے اولیاء کی جماعت ہو صحابہ کی جماعت ہو دعا یہی مان کی مولا ایمان پر خاتمہ فرما مولا ایمان پر خاتمہ فرما مولا ایمان پر خاتمہ فرما لیکن اللہ کا مقدس یہ بندہ جس نے رسول اللہ کے دین کی مسلطِ آلہ حضرت کی ترویج و اشاعت خدا کی قسم اپنے دن کا سکرات کا چین قربان کر کے ایسے کیا تو اللہ نے انعام کیا دیا جمعہ کا دن ہے طبیعت علیل ہو گئی طبیعت بہت ناسات ہے اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت داکٹر کو بلایا جائے اللہ مقاری نصار موجود چاہنے والے دیوان اعمال موجود جانشین حضور محبوب العلماء والمشایخ موجود ڈاکٹرز موجود ہیں طبیعت بہت اکثر کھلالیل ہوتی رہتی ہے کوئی بہت بڑی بات نہ تھی طبیعت خراب ہے لیکن آج طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے طبیعت صدر نہیں رہی ہے جمعہ کی آزان سے پہلے لوگ جگانے لگے حضرت آباد بند ہو گئی حضرت کوئی آباد نہیں آ رہی ہے سانس دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ کبھی لگتا ہے سانس رک گئی ہے کبھی لگتا ہے اب سانس چل رہی ہے کبھی رک گئی ہے لیکن اچانک اسی جمعہ کی آزان مسجد سجدنا ستی کے پر سے شروع ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ کی قسم لوگ بتاتے حضور محبوب العلمہ کی ہوتھی لے لگے انہوں نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہوتھیل گئے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ ہوتھیل گئے ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اچانک ہوتھیلنا بند ہو گئے اور سر لڑک گیا یہ عظیم الشان علم و حکمت کو روشن کرنے والا چان یہ نہیں پتا تھا یہ ڈوب جائے گا یہ گونڈا کو روشن کرنے والا یہ سورج یہ ڈوب گیا یہ نہیں جان رہے تھے لوگ درو دیوار میں ایسے لگ رہا ہے جو فضائیں چل رہی ہیں فضائیں مقموم ہو گئی ہوں منعیہ قدر و دیوار آسو بہانے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن ازان کے وقت موت نصیب فرمائی اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو سرحانے رسول اللہ کا موی مقدس ہے غوثِ آزم کا موی مقدس ہے اور پھر لاک ڈاؤن ایسا لاک ڈاؤن اپنی پیپر میں پڑھا ہوگا بہموب العلماء و المشایق ایک ہفتہ یا پانچ دن پہلے پانچ لڑکے غیر مسلم کے ایک کوئے میں ڈوب کر مر گئے تھے سولہ لوگ اکٹھا ہو گئے تھے سولہوں پر مقدمہ لگ دیا پرشاہ صلی اللہ اور ابھی ہفتہ بھی نہیں گدرا ہے محبوب العلماء کے جناز اللہ کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا کئی لاک کا مجموع کپتان دیکھ رہا ہے ڈی ایم دیکھ رہے ہیں ایڈیشنل دیکھ رہا ہے ڈی آجی دیکھ رہا ہے کپتان دیکھ رہا ہے کوتوال دیکھ رہا ہے سٹی ماجسٹیٹ خدا رہی ہے سیو سٹی آ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے لگ بک تین سے لے کر پانچ لاک کا یہ مجموع ہے لوگوں نے اعتراض کیا کپتان کو نہیں دیکھتا ہے کوتوال کو نہیں دیکھتا ہے سیو سٹی کو نہیں دیکھتا ہے سولہ لوگ ہو جائے تو مقدمہ چار پانچ لاک لوگ ہو گئے مقدمہ کیوں نہیں ہوتا پورا پرشاہزن کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے گرو تھے ان پر ہم مقدمہ نہیں کر سکتے